بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری ویڈیو سی او آر ٹی ڈیم موڈل ہے اس کے اوپر ہے اس کی جو سافٹ ویر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے اس کے اندر ہم اس کو اپرام کے اندر چننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس کی جو کیبل ہے وہ ایک لیپ ٹاپ میں لگتی ہے سیریل نائن پن اور جو اس میں لگتی ہے اس کے اندر ہے یو پیس کے اندر ہے یہ دس پین آر جے فیفٹی کیبل ہے آپ اس فوکس نہیں ہو رہی میرے شعال میں یہ لگتی ہے اگر آپ کے پاس یہ کیبل نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ کیبل نہیں ہے تو پرشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ اس کی ڈیاگرام ہے ٹی ڈی موڈل ہے ڈیٹا کیبل ہے اس کی جو لیپ ٹاپ میں لگا ہوتا ہے یہ آر ایس ٹو تی ٹو ہے سیریل پورٹ ہے لیپ ٹاپ کے اندر اور جو یو پیس کے اندر دس پین کی ڈیٹا کیبل لگتی ہے اس کی دو نمبر پین پہ یو پیس ٹاوسمیٹ کرے گا چار نمبر گراؤنڈ ہے چیسز سات نمبر سکنل گراؤنڈ ہے اور آٹھ نمبر ہے جو لیپ ٹاپ کے اندر لگے گی سیریل آر ایس ٹو تی ٹو اور آر جے فیفٹی یو پیس کے اندر لگے گی اس کی ڈیاگرام ہے وہ میں نے شو کر دی ہے یہ دس پین کا کنیکٹر ہے آر جے فیفٹی اور یہ نائن پین کا سیریل پورٹ یہ میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے اور یو پیس کو میں نے پاور دینی ہے ابھی پاور دے دی ہے یو پیس کو اس کا فین چلنا شروع ہوگا یو پیس کا یہ یو پیس ہے ٹھیک ہے صرف اس کی سپلائی آن ہوئی ہے اس کی اور یہ لیپ ٹاپ ہے مارے سم نے اب یہاں پہ ہائپر ٹرمینل یہ سافٹوئر ہے ہمارے پاس ہائپر ٹرمینل اسے میں اسے کھوڑ رہا ہوں یہ کھل گیا ہے یہاں پہ آپ نام کو بھی دے سکتے ہیں اے بی سی دے دیا ہے انٹر کر دیا یہاں پہ کنیکٹ یوزنگ وہ کہہ رہا ہے کہ کس کے ذریعے ہم نے کام فورٹ ون کام ون اس کے ذریعے کنیکٹ کر رہے ہیں اس کو اس کا بٹس پر سیکنڈ چھانوے سو ہے یہ یہ جو بٹس پر سیکنڈ چھانوے سو ہے اور ہارڈویر فلو کنٹرول آپ نے اس کا نن کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے نن اپلائی کر دیں اور اوکے کر دیں یہ اچھا یہ ہمارے پر سامنے کی ونڈو کھل جائے گی آپ نے سیمپل انٹر پریس کرنا ہے یہاں پہ اس کے یہاں انٹر پریس کرنا ہے آپ نے یہ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ آ جائے گا آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والی یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر اپس موڈل ہو گیا ہے پہلے اپی سی آ گیا ہے امریکن پاور کل ویڈین آ گیا ہے اس کا فارم ویڈو کتنا ہے اور اس کا موڈل مینوفیکٹرنگ ڈیٹ اس کی آ گئی ہے سولہ جنوری گیارہ کو یہ اس کی مینوفیکٹرنگ ڈیٹ ہے یہ اس کا سیرن نمبر ہے اچھا اس کے بعد آ جائیں بیٹری رن ٹائم ریویننگ کپیسٹری یہ بیٹری کے پیرامیٹر آ گیا ادھر بیٹری ٹیمپریچر آ گیا ابھی بیٹری کے وولٹ کتنے آ رہے ہیں دو سو تھارہ شہر یا دو اپٹر وولٹ کتنے آ رہے ہیں تو فورٹی وولٹی سے آ رہے ہیں فرکنسی کتنی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے فورٹی نائن پانٹ سیون سکس ہرز ابھی آ رہی ہے آرہی ہے آؤٹپٹ وولٹ ابھی اپیس بند ہے تو لہذا بے لوڑ اور آؤٹپٹ 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 شو ہی نہیں کر رہا کہ بیوپیس بند ہے میں اپس کو آن کر دیتا ہوں ابھی اپس آن ہو گیا لیکن یہ پیرامیٹر اپ ڈیٹ نہیں ہوا دوبارہ انٹر مارے دوبارہ انٹر کریں تو ابھی ہمارے پاس اس کی آوٹپٹ وولٹج اور فرکنسی بھی آگئی ہے کہ کتنی ہے اس کے بعد آجیں آپ کا کام جائے نا وہ یوپی سیٹنگ کے ساتھ ہے اس کے بعد سٹارٹ سٹارپ رن ٹائم کیلیبریشن اس کو بھی چھوڑ دیں فرموے اپگریٹ اس کو بھی آپ چھوڑ دیں فیکٹری ڈیٹا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں آپ کا کام جائے نا وہ یوپی سیٹنگ کے اندر ایک نمبر کے اندر ہے ایک نمبر پرس کر دیں تو یہ آ جائے گا اچھا کی بورڈ اگر میں سامنے کرتا ہوں آپ کو یہ واضح نظر نہیں آئے گا پھر یہ دور ہو جائے گا اس لئے کی بورڈ پیچھے ہے جو یہاں پہ سیٹنگ آ رہی ہے اپنے وہی پرس کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ نو اے بی سی یہاں پہ یوپی سیٹنگ ہے میں نے ایک نمبر پرس کیا ہے اس کے بعد اس کا یہ سارا یہ ایک فارمٹ ہمارے سامنے کھل گیا ہے سب سے پہلے اوٹ پٹ وولٹ ہے وہ کتنے ہیں اب اگر ایک نمبر پرس کروں گا اوٹ پٹ وولٹ آئے گا ایک نمبر میں نے پرس کر دی ہے ایک نمبر کے بعد وہ آ رہا ہے جی دو سو وولٹ ہے دو سو آٹھ وولٹ ہے دو سو بیس وولٹ ہے دو سو تیس اور دو سو چالیس یہ اپشن ہے اس میں سے آپ چوز کر لیں اور اس کے بعد یہ سب سے مانگے گا ایک اور چیز وہ بتا رہا ہے یہاں پہ نوٹ بتا رہا ہے چینجنگ دیز سیٹنگ ریسٹول بائی پاس سیٹنگ تو دیر ڈیفالڈ ویلیوز ہر ایک کی بائی پاس سیٹنگ اور ہے اگر دو سو وولٹ کی جو ہے وہ کوئی اور ہے دو سو بیس کی کوئی اور ہے ہر ایک کی الگ لگ بائی پاس سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں اس میں سے جو آپ چوز کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں ابھی کرنٹی سیٹ ٹو تھرٹی ہے دو سو کرنا چاہ رہا ہوں دو سو وولٹ ایک نمبر پریس کر دیتا ہوں وائی کیپٹل وائی کیپس لگ کریں اور وائی پریس کر دیں ابھی آٹ پٹ وولٹ دو سو ہو گیا ہے دو سو وولٹ ایسی ہو گیا ہے یہ اس نے کر لی ہے اچھا میں دوبارہ دو سو نہیں کیونکہ میری ضرور ٹو 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 تھرٹی ہے تو میں دوبارہ ایک نمبر پریس کر کے ٹو تھرٹی چار نمبر پریس کروں گا تو ییس کر دوں گا ابھی اس نے ٹو تھرٹی کر دی ہے کے بعد دوسرے نمبر پہ آرپٹ فرکنسی ہے یہ آٹو سینس ہے ففٹی پلس مائنس تھری اور آر سکسٹی پلس مائنس تھری آٹو سینس کیا ہوتی ہے آٹو سینس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو انپورٹ دے دی ہے بعض ممالک کے اندر ففٹی ہٹس چلتی ہے باز کے اندر سکسٹی ہٹس چلتی ہے ابھی آپ نے جب اس کو انپورٹ دے دی ہے تو انپورٹ ایس کو سینس کرے گا اور کرنے کے بعد اگر وہ سکسٹی ہٹس ہوگی تو یوپس آٹومیٹیکلی سکسٹی ہٹس پہ چلا جائے گا اور مشین کو سکسٹی ہٹس دے گا اگر آپ کی انپورٹ چلی جاتی ہے تو سکسٹی ہٹس منٹین رکھے گا اس کو چینج نہیں کرے گا اگر آپ نے انپورٹ دی ہے اور وہاں پہ ففٹی ہٹس ہے تو وہ سینس کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ففٹی ہٹس پہ راہ دے گا اور آپ کی انپورٹ اگر جاتی ہے تو یہ ففٹی ہٹس ہی دیتا رہے گا چینج نہیں کرے گا یہ ہے آٹو سینس دو نمبر ہم پریس کرتے ہیں آپ یہ ساری سیٹنگ اس کے اندر کر سکتے ہیں آٹو سینس اور ففٹی ہٹس پلس مائنس پوائنٹ وان یہ بڑی کرویٹلی ہے یہ ففٹی پلس مائنس وان ففٹی پلس مائنس تری سکسٹی پلس مائنس پوائنٹ وان سکسٹی پلس مائنس وان اور سکسٹی پلس مائنس تری تو یہاں سے آپ مینولی جو آپ سیٹنگ کریں گے اسی کو بھی منٹین رکھے گا میں کرتا ہوں چار نمبر چار نمبر کیا چیز ہے کہ ففٹی پلس مائنس تری تو یس کروں گا تو یہ اس پہ آگئے اب اس کی ففٹی پلس مائنس تری آگئی ہے پہلے آ رہی تھی آٹو سینس آ رہی تھی اب میں نے اس کا آٹو سینس ختم کر دیا اب یہ ففٹی فورٹی سیون سے لے کے ففٹی تھری کے درمیان میں اگر فرکنسی آئے گی تو یہ انٹرپٹ نہیں کرے گا دوبارہ اس کو واپس کر دیں دو نمبر ایک نمبر آٹو سینس کر دیں ییس اب یہ واپس آٹو سینس پہ چلا گیا ہے اس کے بعد ہائی بائی پاس اور لو بائی پاس یہ ایک ہی پوائنٹ ہے ہائی اور لو بائی پاس پوائنٹ یہ آپ کی ونڈو ہے جس کے اندر آپ کا یوپس چلنا ہے یہ آپ کی انپوٹ ونڈو ہے آپ کی انپوٹ اگر ایک سو ساٹھ ووڈ اے سی سے لے کے دو سو پچپن ووڈ اے سی کے درمیان میں ہوتی ہے تو یوپس چلاتا رہے گا اسے اسے ڈسٹرم نہیں کرے گا اگر اس سے لوور یا اپر لیمٹ کراز ہوگی اس کے بعد یہ بیٹریز پہ شیفٹ ہوگا اتنے ووڈ تک یہ یوپس آپ کا چلتا رہے گا یعنی یہ بہت بڑی ونڈو ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ہائی اور بائی پاس پوائنٹ ہے یہ تین نمبر ہے میں پریس کرتا ہوں وہ کہنا ہے جی ٹو فورٹی فائیو اور ٹو ایٹی کے درمیان میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اسکیپ کر کے واپس آ رہا ہوں میں نے سب سے پہلے آپ سے بات کی تھی آٹپورٹ ووڈ کے ساتھ یہ چینج ہوتا ہے جب یہ ٹو تھرٹی ہے تو اس کا جو یہ لیول ہے ٹو فور فائیو سے ٹو ایٹی کے درمیان میں ہے ٹو تھرٹی اگر ہو ہماری آٹپورٹ اگر ہو تو یہ ٹو فورٹی فائیو سے لے کے ٹو ایٹی کے درمیان میں ہے میں دو سو وڈ کرتا ہوں آٹپورٹ دو سو کرتا ہوں یہ ویلیو چینج ہو جائے گی آپ دیکھئے گا ایک نمبر دو سو وڈ میں کرتا ہوں پھر ایک نمبر یہس اب میں نے دو سو وڈ ایسی کر دی ہے اب میں ہائی بائی پاس پوائنٹ اب یہ دو سو دس سے لے کے ٹو ایٹی کے درمیان میں چلا گیا ہے پہلے تھا ٹو فورٹی فائیو سے لے کے ٹو ایٹی کے درمیان اب جب میں نے وہ دو سو وڈ کر دی ہے اس کے آٹپورٹ تو یہ دو سو دس وڈ سے لے کے ٹو ایٹی کے درمیان میں چلا گیا ہے اس یہاں سے میں کم زیادہ بھی کر سکتا ہوں میں اسکیپ کر کے باہر آ رہا ہوں اور اب میں یہاں پہ آٹپورٹ وڈ کرتا ہوں اب میں ٹو فورٹی کرتا ہوں پانچ نمبر کرتا ہوں جس اٹ آٹپورٹ وڈ ٹو فورٹی یس اوکے یس کر دیا ہے میں نے اب یہ ٹو فورٹی وڈ آٹپورٹ دے رہا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لیول بڑا یعنی بڑا تین نمبر بائی پاس اب یہ دو سو پچ پن سے لے کے ٹو ایٹی کے درمیان میں چلا گیا ہے پہلے ٹو فورٹی فائیو تھا اگر آپ دو سو کریں گے تو لیول کم ہو جائے گا یہ آپ کی جو آٹپورٹ ہے اس کے حساب سے یہ لیول آپ کا چینج ہو رہا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ ویلیو دیں گے انٹر اے ویلیو بیٹوین ٹو ڈبل فائیو اینڈ ٹو ایٹی وولٹ ایسی تو اب باہر آ جائیں آپ اس کو آٹپورٹ وولٹ ٹو تھرٹی کر دیں ایک نمبر اور چار نمبر ٹو تھرٹی ہے یس تو ابھی ابھی کیا ہے کہ ابھی چک کرتے ہیں تین نمبر پہ کیا صورتحال ہے ہائی بائی پاس پوائنٹ یہ ٹو فورٹی فائیو بھی چلا گیا میں تو بھی چینج ہو رہی ہے اسی طرح ایسے ہی یہ لو بائی پاس جو لو بائی پاس ہے پوائنٹ یہ بھی چینج ہوگا یہ بھی آپ کا کم سے کم سے یہ منیمم ون سکسٹی ہے اب میں اس پہ کرتا ہوں چار نمبر نہیں میں واپس آ رہا ہوں اسکیپ کر کے چار نمبر لو چار نمبر چک کرتے ہیں ابھی ہے ایک سو ساٹھ سے لے کے دو سو وولٹ ہے لوگ ویلیو ہے آپ کوئی بھی ویلیو آپ کے دے سکتے ہیں اس کی آٹپورٹ وولٹ چینج کرتا ہوں میں یہ ایک سو ساٹھ سے لے کے وان ایٹی فائیو کے درمیان میں آگئے اس کی جو ویلیو ہے اور میں کوئی بھی ویلیو میں یہاں پہ دے سکتا ہوں میں یہاں پہ وان سکسٹی فائیو کر دیتا ہوں وان سکسٹی فائیو وہ کہہ رہا ہے جی لو بائی پاس پوائنٹ وان سکسٹی فائیو یس اس نے وان سکسٹی فائیو کر دی ہے یہ جو ایک نمبر ہے اس کو میں ٹو فوٹی پہ کرتا ہوں ایک نمبر پانچ نمبر ٹو فوٹی وولٹ اس پہ دیکھتے ہیں کہ لو ویلیو کتنی ہوتی ہے یس چار نمبر لو ویلیو لو بائی پاس یہ ایک سو ساٹھ سے لے کے دو سو پانچ کے درمیان میں آ چکی ہے کوئی بھی پوائنٹ ہے کوئی بھی ویلیو دے سکتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ایک سو ساٹھ ہے ڈیفارڈ گریو پہ تو اب بہر آ جائیں آپ اس طرح اور پوٹ کے ساتھ سے آپ کا ہائی اور لو بائی پاس پوائنٹ چینج ہوگا یا آپ چینج کر سکتے ہیں یہ چار ایک دوسرے کے ساتھ تو لنک ہیں ایک دو تین چار پوائنٹ اس کے بعد دو جو پانچ نمبر ہے آڈیبل علام سٹنگ اینیبل جب آپ کی انپوٹ چلی جاتی ہے تو آپ کا یو پی ایس بیپ دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بیٹیو پہ شفٹ ہو گیا ہے بند کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بند کر سکتے ہیں انسینج کر دیں گے تو بیپ نہیں آئے گی پانچ نمبر پھر آپ میند کر ناں ہے اینیبل آڈیبل علام ڈیسئیبل آڈیبل علام اگر آپ اس لئے کھار دیں گے انیبل ہوگا جب آپ کی انپوٹ جائے گی تو آپ کو بیپ پہ بیپ ملے گی پلیٹو اگر آپ کو بیٹری پہ شفٹ ہو گیا ہے لیکن اگر آپ آو называется ڈیسئیبل بیٹری پہ جائے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا واپس آج اس کے ایپ سے واپس آتا ہے اس کے بعد سیمپل لو رن ٹائم وارننگ چھے نمبر ہے جب یہ بیٹری پہ چل چال رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ پہ جب بیٹری ہیں بہت ویک ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ یہ کنٹیوز بیپ دینا شروع کر دیتا ہے انٹر دا ریمیننگ رن ٹائم وین اون بیٹری ایٹ وچ دا سیمپل لو رن ٹائم وارننگ ویل ایکٹیویٹ تو یہ وہ ہے ابھی کنٹیس یہ دو منٹ تیس سیکنڈ یہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ اگر وہ بیپ وہ کنٹیوز آ رہی ہے تو اس ٹائم کے بعد یہ اس کو سچاف کروا دے گا اس ٹائم آپ کو یہ ملتی رہے گی سیمپل تو یہ ہے کہ جب بیٹریوں پہ ہے اور بیٹریوں ایک لو لیول پہ چلے گئے ہیں تو وہاں پہ اس کی بیپ چینج ہو جائے گی اس کے بعد یہ دو دو منٹ اور تیس سیکنڈ سیٹنگ کی ہوئی ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اب آج اگلے کی طرف سیمپل شٹ ڈاؤن ڈیلے سات نمبر شردہ انٹرول بیٹوین دا ٹائم وینڈا یو پی ایس رسیف سیمپل شٹ ڈاؤن کمانڈ اینڈ ایکچل شٹ ڈاؤن یہ جب آپ یہاں سے بند کرتے ہیں تو اس کا جو وہ پیچھے پینل لگا ہے سردہ انٹرول بیٹوین دا ٹائم وینڈا یو پی ایس رسیف سیمپل شٹ ڈاؤن کمانڈ اینڈ ایکچل شٹ ڈاؤن جب یہاں سے آپ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں یو پی ایس کو شٹ ڈاؤن کریں گے وہ کنیکٹرز ہیں وہاں سے یہ میرے حساب سے ایسی ہے کہ سیٹ انٹرول بیٹوین دا ٹائم جب آپ یہاں سے شٹ ڈاؤن کریں گے تو یہ ایکچل وہاں وہاں سے جو اس کا آوٹ پٹ ہے وہاں سے اس کو یہ بند کرے گا یہ وہ ٹائم ہے ان بیٹوین ہے واپس آجیں آٹھ نمبر پہ آجیں مینم رن ٹائم رکائیرڈ فالوین شٹ ڈاؤن بیفور پاورنگ دلوڑ نوڈ پیس پیلی شر آرد وینہ ہندر پیسنٹ چارجز ریچڈ رگارڈے سافتہ انٹرول بیلیو ان فالوین فارمت مینٹس اور فالوین شٹ ڈاؤن بیفور پاورنگ دلوڑ لوڑ کو پاور دینے سے پہلے یہ کوئی ایسی ہے کہ مینم رن ٹائم ہے اس کا فالوین شٹ ڈاؤن چلیں اس کو آپ آگیا آجائیں نو نمبر پہ آجائیں بائی پاس فرکنسی اور فیس لاک رکائیرڈ بائی پاس کی جو فرکنسی آرہی ہے جو فیس آرہی ہے وہ لاک نو نمبر میں کرتا ہوں ایک نمبر یس رکائیرڈ ابھی بائی پاس فرکنسی اور فیس جو ہے وہ لاک اس نے اس پہ کر دی ہے میں واپس کر دیتا ہوں سیٹنگ یس سیلس یہ ہے آٹومیٹک سیلس ٹیسٹ اے کیپیٹل اے دبائیں گے نو سیلس ٹیسٹ ایک نمبر کریں گے تو سیلس ٹیسٹ نہیں کرے گا دو نمبر کریں گے تو ان سارڈ اپ ایک نمبر اور سن ٹیسٹ اپ ان ایوی سیون ڈیس دی ری آفٹر ہر سات دن کے بعد اور چھوڑھ لیں گے ان سارڈ اپ ان ایوی ری ٹھوٹین ڈیس دی ری آفٹر تو یہاں بھی ابھی آپشن دیا ہوا ہے فورٹین ڈیز دیر آفٹر ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑ دیں بی بی بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ کی لیڈ لائٹیں فلیش کر رہی ہوتے ہیں یہاں سے آپ بیٹری چینج یہ چینج کرنے بی پریس کریں اور اس کی ڈیٹ چینج کر دیں میں کرتا ہوں ابھی گیارہ جیسے آج یہ یہ ڈیٹ ہے اب یہاں سے ڈیٹ چینج کریں گے آپ کے بیٹری پیرامیٹر یہاں پہ جو فلیشنگ ہوتی ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ جو آپ کی فلیشنگ ہو رہی ہوتی ہے بیٹری کی وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اگر آپ اس کو اس کی ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں کرنی کیسے ہے پہلے منت اس کے بعد پہلے منت پھر ابھی تو ہیر بیس ہی ہے آج بیس ہے اور ٹو زیرو ٹو ثری آپ کریں گے اور انٹر کریں گے تو اس نے کر لی ہے تو اس سے آپ کا وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا سی جو ہے نمبر آف ایکسٹرنل بیٹری پیکس اس کی یو پیس کے اندر ایک بینک لگا ہے مطلب ایک دو ٹریل لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ باہر ایک یا دو بینک لگانا چاہ رہے ہیں یا تین لگانا چاہ رہے ہیں چار لگانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ سی پہ دیں گے تاکہ اس صاحب سے یو پیس کا بیک اپ اور چارجنگ اس کی جو اس کو پتا ہو کہ میں نے اتنی بیٹری میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں زیرو سے سو تک آپ اس کو نمبر دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی ایک ہے وہ کہہ رہا ہے وائی ٹو ایکسپ یہ اس نے کر لیا جی نمبر آف ایکسٹرنل بیٹری بینک ابھی ایک لگا وہ نہیں ہوا میں نے اس کو بتا دیا ہے اب کیونکہ نہیں ہے میں اس کو واپس زیرو پر کر دیتا ہوں سی کرنے کے بعد زیرو پریس کر دیا اور انٹر اور یس تو یہ زیرو پر چلا گیا ہے تو یہ تھا آج کا سافٹوئر اور ڈی مارڈل کا اپی سی ایسیو آٹی ڈی مارڈل اس کا سافٹوئر تھا اچھا واپس آجیں یہ تین کے بھی اچھا ہم نے ایک نمبر کیا ہے یہ یو پی سیٹنگ ہے ہم نے سیٹنگ کو چہرہ سارا دو نمبر سٹارٹ سٹاپ رن ٹائم کیلیبریشن یہ اس کی کیلیبریشن ہے اس کو چھوڑ دیں فرمویر اپگریڈ یہ بھی آپ چھوڑ دیں افیکٹی ڈیٹا یہ بھی آپ چھوڑ دیں یہ تھی آپ آج کی ویڈیو کے سافٹوئر کیسے اس کا ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اے پی سی ایسیو آٹی ڈی مارڈل جو ہے اس کے اندر ہم نے کیسے کرنا ہے کیبل کون چھوڑ دی ہے اس کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کیبل کی ڈیاگرام میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ڈیاگرام ہے اگر آپ کے آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس طرح کی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کارنی سبسکرائب ڈیٹ کر دیجئے گا ڈیٹ کر دیجئے گا